آج ہم مارکھور دیکھنے کے لیے نیشنل پارک چترال میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے بیک گراؤن پہ یہ ہے شاہِ قلعہ اور ایک زمانے میں مہتر چترال یہاں پہ رہا کرتا تھا اس طرح میں نے ذکر کیا بیک گراؤن پہ بہت بیوٹیفل سین ہے یہاں پہ اور سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنے آپ بھی حیران و پریشان ہوں گے کہ بھائی آخر اشرف سورج غروب ہونے کا انتظار کیوں کر کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں آیا ہوں مارکھور دیکھنے کے لیے اور فرجنٹلی آج وہ کہیں جا کے چھپ چکے ہیں کیونکہ وہ میرے ویڈیو یوٹیوب پہ یا پھر فیس بک پہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بھرا مان گئے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بن بلائے مہمان کی طرح ہر روز آتے ہیں اور ہمیں کیپچر کر کے آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمیں زیب نکتا مارکھوروں کا میرے خیال میں کہنا یہی ہے سو برہباری جو ہی بادش آئے گی وہ بارش کنورٹ ہوگی برہباری میں سو برہباری جب ہوگی یہاں پہ اس طرح برف نہیں پڑتی دو تین فٹ پانچ پانچ فٹ چھے چھے انٹ فٹ تک یہاں پہ برف پڑ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے لوگ یہاں پہ ٹوریزم کو جو پروموٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ٹوریس جو ہوتے ہیں وہ یہاں کا رخ نہیں کر سکتے آپ جو دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ سفید چادر جو اوڑ لی ہے چاہتے ہیں کہ مارکھور دیکھ سکیں تو لوگوں کا کہنا بھی یہی تھا کہ اس ٹان پہ مارکھور مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے بکسرت پائے جاتے ہیں صبح سے ہم دھوم رہے ہیں یار ایک بھی مارکھور یا آئی بیکس ہمیں نہیں ملا ہے تو سورج غروب ہونے کو ہے انتظار کر رہے ہیں جی کہ جو ہی سورج غروب ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ قلعے کا رخ کرتے ہیں یا ڈلوان پہ آتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی اکس بندی میں ہم مارکھور اور آئی بیکس شامل کریں گے لیکن بعد وہاں کے رکھتے ہیں قسمت کی دیوی اگر مہربان ہو تب مارکھور ایک پہاڑی بکرا ہے اور پہاڑی علاقوں اور بلند جنگلات میں پایا جاتا ہے مارکھور لمبائی میں باون سے رہتر تک ہو سکتا ہے اور وزن ایک سو دس کلو گرام تک مارکھوروں کے سینگ کی لمبائی ایک سو سات سنٹی میٹر تک پڑھ سکتے ہیں یہ کئی قسم کی جڑی بوٹیاں گھاس اور پتے کھاتے ہیں تاہم کبھی کبھار اگر سام اس کے ہتے چھڑ جائے تو یہ اس کا شکار کر کے اسے پورے کا پورا کھا جاتا ہے زہر سے میت مارکھور چھوٹے ریورڈ کی صورت میں رہتے ہیں ایک ریورڈ میں ناؤ مارکھور ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ریچ، بھیڑے، گھیدڑ اور سنیری اقاب بھی مارکھور یا ان کے بچوں کا شکار کرتے ہیں مارکھور کی نسل کو اقوام متحدہ کی طرف سے خطرے میں قرار دیا گیا ہے موسیقی اس کے مطابق 2019 میں کیے جانے والے ایک سروے سے ظاہر ہوا تھا کہ چترالگول نیشنل پارک میں لگ بگ 2800 مارکھور تھے جن کی تعداد 2020 میں گھٹ کر تقریباً 2000 رہ گئی ہے قومی پرندہ چکور، قومی درخت دیودار، قومی پھول چمبیلی اور قدرتی حسن کے حوالے سے مشہور ہے موسیقی اس دنیا کا حسن بچاؤ ہمارے ساتھ آؤ موسیقی موسیقی ورڈ لائف والے گھنٹی کے لیے سائنٹیفک طریقے استعمال کرتے ہیں اس عمل کے لیے کیمروں کا سہارہ لیا جاتا ہے مارکھوروں کی گھنٹی کے حوالے سے کہتے ہیں 2019 میں یہ تعداد 2868 تھی اور 2021 میں یہ تعداد کم ہو کر 2000 رہ گئی ہے تاہم یہ تعداد ورڈ لائف کے مطابق ہے اب تک مارکھور کی تین اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جاتی ہے اس طور مارکھور بخارائی مارکھور اور کاپلی مارکھور اس طور مارکھور پاکستان میں چترال گلگت بلتستان کوہستان اور ہنزہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے ہائی نانے نانے سووو کا ساتھی نانو یانے بولوٹ خود آئے ساتھی ہائی نانو یانے بولوٹ خود آئے ساتھی مارکھور پاکستان کا قومی جانور ہے آئے سائی کا سرکاری نشان مارکھور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کا قومی جانور ہے دوسرا آئے سائی کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے سام پکڑنا اور ان کے بلوں میں ان کے روابط کئی ممالک زہریلے ناغوں سے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے قیمتی جانور مارکھور کو ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے کڑوڑوں کی عمدنی ہوتی ہے موسیقی دوسری کے جنرل سیکٹری شہزادہ محمد امیر حسنات کہتے ہیں کہ مارکھوروں کی تعداد دوبارہ بڑھ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت چترال گول نیشنل پارک میں تقریباً ایک ہزار مادہ مارکھور موجود ہیں اور ہر برس ایک مادہ دو بچوں کو جنم دیتی ہے جس سے چترال گول نیشنل پارک میں مارکھوروں کی آبادی دوبارہ بڑھ سکتی ہے موسیقی موسیقی مارکھور کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ مارکھور ان بہتر جانوروں میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات WWF کے 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکھجات کے مچموعے میں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی